میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ رسول کریم رعوف الرحیم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ رحمت نشان ہے اے لوگو بے شک بروزے قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کسرس سے درود پاک پڑھے ہوں گے قیامت کا مشکل دن قیامت کا پریشانی والا دن اور اس دن کی دہشتوں سے مشکلوں سے جلدی نجات وہ پا جائے گا جس نے دنیا میں کسرس سے درود پاک پڑھے ہوں گے اپنی زندگی میں اپنی معمولات میں اپنے شیڈیول میں درود پاک کو شامل کیجئے پڑھتے چلے جائیے انشاءاللہ دنیا کی مشکلیں بھی دور ہوں گی آخرت کی مشکلیں بھی دور ہوں گی کیا خوبصورت شیر امیرہ علیہ السنت اپنی کتاب میں وسائلِ بخشش میں لکھتے ہیں پڑھتا رہوں کسرس سے درود ان پہ صدا میں پڑھتا رہوں کسرس سے درود ان پہ صدا میں اور ذکر کا بھی شوق پئے غوث و رضا دے اللہ مجھے اور آپ کو کسرس سے ذکر اللہ کرنے والی اور درود پاک پڑھنے والی زبان عطا فرمائے آج جو بیان میں نے کرنا ہے جس ہستی کا ذکر کرنا ہے یہ وہ ہستی ہے کہ جن کا جب بھی ذکر کریں تو سرعدب سے جھک جاتا ہے دل میں ان کی محبت بڑھ جاتی ہے آج میں نے آپ کو ایک عشق بھری داستان سنانی ہے ایک ایسا واقعہ سنانا ہے ایک سفر ہے ایک ریولوشن بھی ہے انقلاب بھی آیا زندگی میں اور پھر زندگی گزری کیسی ان کی اور پھر ان کی زندگی میں جس کو کہیں ٹرننگ پوائنٹ آیا وہ کیا تھا جتنی بار اس داستان کے بارے میں جانتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے ان کے استقامت کو دیکھ کر ان کے حوصلے کو دیکھ کر بندے کوئی ذہن بنتا ہے کہ وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں ہم نے اسلام کے لئے کیا قربانیاں دی ہیں جو ہمارے بزرگوں نے قربانی دی ہے دین اسلام کا ابتدائی دور ہے بڑا مشکل دور تھا بڑا کٹھن دور تھا میرے آقا عریف صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اپنے پرائے ہو گئے صادق و امین کہنے والے ساتھ دینے والے بھی اب جانی دشمن بن چکے تھے مسلمانوں کو بھی ستایا جا رہا تھا کفار مکہ جو تھے وہ اسلام لانے والوں کی مخالفت میں کٹھے ہو گئے تھے اس دور میں ایک وقت ایسا بھی آئے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے یارِ غار حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کو ساتھ لے کر ایک غار میں تشریف لے گئے انہی دنوں کی بات ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف فرما تھے کہ ایک روز مکہِ مکرمہ کے ایک بڑے کافر عبداللہ بن جدعان کا ایک غلام جو ہے وہ بکریاں چراتے چراتے اس غار کی طرف نکل آیا محبوبِ خدا سردارِ انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو پکار کر فرمایا یا راعی حل من لبنن اے بکریاں چرانے والے تمہارے پاس کچھ دودھ ہے غلام نے ارس کیا جی ہاں ایک بکری ہے اس میں میرا کھانا ہے یعنی میں غلام ہوں ساری بکریاں میرے مالک کی ہیں ان میں ایک بکری کا دودھ میرے لیے مقرر ہے آپ چاہیں تو اپنے حصے کا دودھ میں آپ کو عصار کر دیتا ہوں ایک بکری کا دودھ اس کے لیے تھا سبحان اللہ پیارے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بکری لے آؤ غلام وہ بکری لے آیا موجزات والے نبی رسول حاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ لیا اپنے قدرت والے بے مثال ہاتھوں سے بکری کا دودھ نکالا پیالہ بھر گیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا پھر میرے آقا نے دودھ نکالا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا انہوں نے دودھ پیا پیارے آقا علیہ السلام نے تیسری بار بکری کا دودھ نکالا اس غلام کو عطا کیا اس غلام نے بھی پیڑ بر کر دودھ پی لیا کمال یہ ہے بکری کے تھن ویسے ہی بھرے ہوئے ہیں یہ وہی بکری ہے جس سے یہ غلام صرف پیڑ بر کر دودھ پیتا تھا اب تین شخصیات نے پی لیا پھر بھی بکری کے جو تھن ہیں وہ ویسے ہی بھرے ہوئے ہیں اب یہ معجزہ دکھانے کے بعد مبلغِ عظم رسولِ محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلق فی الاسلام یعنی اے غلام کہ اسلام قبول کروگے اللہ اکبر نور برساتا چہرہ دیکھا تھا پیاری ادائیں دیکھیں خوبصورت ادائیں دیکھیں پھر یہ معجزہ دیکھا یہ سب دیکھ کر وہ غلام تو پہلے ہی عاشق ہو چکا تھا اب اسلام کی دعوت ملتی ہے فوراں آگے بڑھا محبوبِ رب سردارِ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا سرکش جو تھے قائل ہوئے دشمن جو تھے مائل ہوئے سرکش جو تھے قائل ہوئے دشمن جو تھے مائل ہوئے مسحور کن ہے کس قدر یا مصطفیٰ لہ جا تیرا میرے آقا کی باتیں سن کر نبی پاک کے چہرہ انور کو دیکھ کر پیارے آقا کے قرب پا کر سبحان اللہ لوگ مسلمان ہو جایا کرتے اب جناب معاملہ یہ ہوا کفارِ مکہ اہلِ ایمان پر ظلم کے پہار توڑ رہے تھے لہٰذا حکمت کے پیکر سلطانِ بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عظیم عاشقِ رسول کو فی الحال ایمان چھپائے رکھنے کا حکم دیا کہ پہلے ابھی کسی کو جا کر بتانا نہیں کہ تم مسلمان ہو گئے ہو کیونکہ ظلم و ستم کی آنڈھیاں چل رہی ہیں چنانچہ وہ غلام حکمِ مصطفیٰ پر لبیک کہتے ہوئے واپس روانہ ہو گیا اب خوش نصیب غلام ہے جو غلامیِ مصطفیٰ میں آ کر ہم غلاموں کی سرداری کا تاج اب سر پر سجا چکے تھے جب یہ اپنے دنیاوی مالک کے پاس پہنچے تو ایک عجیب بات دیکھنے کو ملی بکریاں تو پہلے بھی وہ چرایا کرتے تھے مگر آج یہ بکریاں بھی چہرہِ مصطفیٰ کی زیارت کر کے آئی تھی آج ان بکریوں کو وہ پہلے سے کئی گناہ زیادہ ہو گیا مالک نے جب ان بکریوں کی دودھ کی زیادتی دیکھی تو اپنے غلام سے کہتے ہیں آج لگتا ہے کسی کمال کی چراگاہ سے کسی بڑی زبردست چراگاہ سے تم بکریوں کو چرا کے لائے ہو ایسا کرو روز بکریوں کو وہی لے جانا اللہ اکبر یہ غلام تو پہلے ہی دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا پہلے ہی صحبت کے لیے مچل رہا تھا اب تو اس کو مالک کی طرف سے بھی حکم مل گیا کہ جناب اب ادھر ہی جانا ہے اور وہیں جا کر بکریوں چرانی ہیں آئے آئے ذرا سوچو تو سہی اس وقت اس عاشق رسول کے دل پر کیا گزری ہوگی وہ رات کیسے گزری ہوگی یہ سوچتے سوچتے کہ صبح کب ہوگی پھر جلوائے جانا دیکھوں گا پھر نبی پاک کی زیارت کروں گا پھر ان کی صحبت کی برکتیں لوٹوں گا شاعر کہتے ہیں نا شبِ حجر کی درازی کوئی ان سے جا کے پوچھے شبِ حجر کی درازی کوئی ان سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جن کی صبح ہو گئی ہے آئے آئے اب یہ عاشق رسول رات بھر یادِ مصطفیٰ میں ایسا لگتا ہے کہ مچلتے رہے ہوں گے شاید نیند بھی نہ آئی ہو کبھی چہرہِ مصطفیٰ سامنے آتا ہوگا کبھی مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی محقی محقی باتوں کی محق محسوس کرتے ہوں گے کبھی اپنا کلمہ پڑھنا یاد آتا ہوگا کبھی ان کا پڑھانا یاد آتا ہوگا اپنے نصیب کی میراج پر جھوم جاتے ہوں گے نہ جانے یہ رات کیسے کٹی ہوگی رات جیسے گزری سو گزری صبح ہوئی آقا علیہ السلام کے سچے غلام نے بکریاں لی پھر غار کے قریب پہنچ گئے محبوبِ زیوکار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ دودھ پیش کیا چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے رہے دین کی باتیں سیکھتے رہے گھر واپس آگئے شام کو پھر اگلی صبح کا انتظار ہے سبحان اللہ شاعر کہتے ہیں نا شربتِ دید نے ایک آگ لگائی دل میں سبحان اللہ میرے آقا کا دیدار کوئی کر لے خوش نصیب تو آقا کا دیدار کرتے ہیں آج کوئی مدینہ کا بھی دیدار کر لے نا تو شربتِ دید کے بعد آگ بجتی نہیں اور بڑھ جاتی ہے کہ ایک سو بار مدینہ دیکھ لے اسے چین نہیں آتا بلکہ وہ بے قراری اور بڑھ جاتی ہے ارے اس غلام نے تو چہرہِ مصطفیٰ دیکھا تھا مدینہ والے آقا کی صحبت اٹھائی تھی شربتِ دید نے ایک آگ لگائی دل میں تپشے دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تیمے رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا دوسری رات بھی جیسے کٹی سو کٹی صبح پھر حاضر ہوئے تین دن سرورِ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبتیں اٹھائیں بکریوں کو رلے کر جاتے آقا کی باتیں سنتے دودھ پیش کرتے خدمتیں مصطفیٰ کرتے اور شام واپس آ جاتے مگر اب عشق کا امتحان شروع ہو گیا یاد رکھئے گا عشق میں عاشق کی پرخ کی جاتی ہے اس عظیم عاشق کے رسول کا بھی اب امتحان ہونا تھا تین دن جو آرام سے گزرے تھے محبوب پاک کی حاضری میں بار بار جانا مل رہا تھا اب چوتھے دن یہ ہجر و فراق میں تبدیل ہو گیا کیسا ہوا ایمان ابھی لائی ہیں چوتھے دن ہی امتحان شروع اللہ اکبر ہوا یہ کہ مکہ کا مکہ کا فران جیسے کہا جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن جیسے کہا جاتا ہے ابو جہل وہ ایک روز عبداللہ بن جدعان جو اس عاشق رسول کا مالک بھی تھا اس کی گلی سے گزرا اس نے بکریوں کو دیکھا تو حیران ہو کر کہا کہ یہ بکریوں بڑی سہت بند ہو گئی ہیں تین دن میں وہ بکریوں نمائی طور پر سہت بند ہو چکی تھی تو بتایا گیا کہ پہلے ایسا نہیں تھا یہ جو بھی ہوا ہے نا تین دن میں ہوا ہے عبدالغور سے سنیے گا ابو جہل کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارا غلام جو بکریوں چراتا ہے نا اسے معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں مطلب یہ تھا کہ اچانک بکریوں کا دودھ بڑھ جانے کی ایکی صورت ہے کہ یہ بکریوں جو ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو چکی ہیں یعنی کافر بھی ہے دشمن مصطفیٰ بھی ہے مگر یہ جانتا ہے کہ نبی پاک کے موجز حق ہے کفر ایسا دل پر تاری تھا ایسا اندھیرہ تاری تھا کہ پھر بھی کلمہ نہیں پڑتے تھے مگر یہ جانتے تھے کہ اگر یہ کمال کا جو تبدیلی آئی ہے یہ بکریوں نے حاضری دی ہے سرکارد و عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ اکبر اتنا یقین تھا مگر اس بدبخت نے پھر بھی کلمہ نہیں پڑا اب کیا ہوا عبداللہ ابی جدعان بھی کافر ابو جہل کی باتوں میں آ کر اس نے اپنے عاشق رسول غلام کو اب غار کے قریب جانے سے بنا کر دیا غلام تھا کیا کرتا دل تو نہیں چاہ رہا تھا وہ جدائی کسے برداشت ہوتی مگر آقا کی بات ماننی پڑی اب کیا ہوا طلبتا رہا غلام آقا کی یاد میں اب کچھ دنوں کے بعد ایک اور امتحان اس پر کیا آیا اس غلام پر کہ یہ کعبہ مشرفہ کے قریب گئے وہاں مت رکھی ہوتے تھے جھوٹے خدا اب یہ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں ہے وہاں پر تو فار وغیرہ نہیں ہے تو اس نے اس غلام نے ان جھوٹے خداؤں پر تھوکا اور کہا کہ بڑا نامراد ہے وہ شخص جو تمہاری پوجا کرتا ہے تمہاری عبادت کرتا ہے مگر یہ منظر کفار نے دیکھ لیا کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنے ایمان تو ظاہر نہیں کیا تھا چھپا کے رکھا تھا اب ان بدبختوں نے عبداللہ بن جدعان جو آپ کا آقا ہے اس کو آ کر بتا دیا کہ اس نے تو ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کیا ہے اللہ اکبر اب اس آقا نے کیا کیا کہ مکہ پاک کے دو بڑے ظالم اور بدبخت کافر جو تھے ابو جہل اور امیہ بن خلف ان کے ہاتھ میں یہ غلام دے دیا اور کہا اب یہ تمہارا غلام ہے تمہیں جو کرنا ہے اس کے ساتھ کرو جو سزا دے نہیں اسے سزا دے دو ایمان لائے وے چند دن ہوئے ہیں اور اب ذرا سو سنیے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں اے وہ لوگوں جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہو کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کانون اعزان سنی ہمارا مسلمانی نام رکھا گیا ہمارے ماباپ مسلمان ہمیں سجدہ کرنے سے کوئی نہیں روکتا ہمیں نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا اللہ کا نام لینے سے میں کوئی نہیں روکتا کتنی بڑی نعمت ہے ہمارا وطن بھی اور اس کے بعد ہمارا یہ انوائرمنٹ کہ ہمیں ایمان والا گھرانہ ملا سنو ہمارے اسلاف نے کیسی قربانیاں دیں اللہ کا نام لینے پر کیسی سزائیں انہیں دی گئیں اب کیا ہوا ظلم اور ستم کی داستان سنیے ابو جہل اور امیہ بن خلف یہ بڑے ظالم و جابر تھے انہوں نے اس عظیم عاشق رسول کا ہاتھ پکڑا مکہ پاک کے سہرہ میں لے گئے اس عاشق رسول کو اسلام قبول کرنے کے مقدس جرب میں تپی ہوئی ریٹ پر لٹا دیا جو مکہ پاک اور مدینہ تیبہ گئے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ وہاں کی گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے وہاں تھوڑی دیر ہم ننگے پیر نہیں رہ سکتے مگر تپی ریٹ پر اس عاشق رسول کو مکہ کی گرمی میں لٹا دیا گیا سینے پر پتھر رکھ دیا گیا اور کہا گیا اکفر بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دو یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا ایک طرف کفر ہے ظلم ہے ستم ہے دوسری طرف عشق رسول ہے ابو جہل اور عمیہ بن خلف بڑے سخت ظالم اور کافر تھے تو سامنے بھی عاشق رسول استقامت کا پہاڑ تھا وہ سمجھے تھے کہ اس پر ظلم کریں گے تو یہ اپنے ایمان سے ہٹ جائے گا مگر شاید وہ جانتے نہیں تھے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے وہ عظیم عاشق رسول ایک لمحے کے لئے بھی ایمان سے پیچھے نہ آٹے ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا ربی اللہ اللہ احد اللہ احد میرا رب اللہ ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے ابو جہل اور عمیہ بن خلف نے اب ترہاں ترہاں کے ٹارچر ترہاں ترہاں کے ظلم آزمانے شروع کیے انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اوپر پتھر رکھے یہ عاشق رسول تس سے مسنا ہوئے ابو جہل اور عمیہ بن خلف نے لوہے کا لباس پہنائیا اور چلچلاتی دھوک میں انہیں ڈال دیتے ذرا سوچو لوہا جلدی گرم ہوتا ہے جسم پر جب لوہا ہوتا ہوگا گرمی کا عالم کیا ہوتا ہوگا اس کی تپش مبارک سے ان کا جسم مبارک جھلس جاتا چربی پگلنے لگتی مگر قربان جائیے اس عظیم عاشق رسول کی زبان پر صرف ایک ہی بات تھی ربی اللہ اللہ احد اللہ احد میرا رب اللہ ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے کافر ان کے گلے میں رسی ڈال کر او باش لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتے وہ اس عظیم عاشق رسول کو معاد اللہ مکہ مکرمہ کے گلی کچھوں میں گسیٹتے پھرتے پھر بھی ان کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا اللہ احد اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو یہ تکلیفوں کا حال سن لینا پڑھ لینا بہت آسان ہے میں بھی چند منٹ پر بیان کر کے آگے نکل گیا مگر ذرا غور تو کیجئے یہ تکلیفیں برداشت کیسے ہوئی ہوں گی ہم آرام میں ہیں ہمیں کوئی ستاتا نہیں ہے کھانا ملتا ہے پانی ملتا ہے بجلی لگی ہے پنکے ائر کنڈیشن چلتے ہیں کماتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں آرام سے رہتے ہیں اس کے باوجود ہمارے زبان پر ذکر اللہ نہیں آتا اگر تسبیحات پہ پکڑ بھی لیں تھوڑی دیر میں تھک جاتے ہیں فرض نمازوں میں کتائیاں ہیں لاکھوں کروڑوں مسلمان تو وہ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے اور تو نماز پڑھ بھی لے تو اللہ کا ذکر کرنے کا اس کے بعد ٹائم نہیں ملتا ذکر کیسا ہوگا یہ کہ جب سینے پر پتھر ہوگا اور زبان پر رب یہ اللہ کا ذکر ہوگا جب بکے کی گلیوں میں کھیچا جاتا ہوگا اور ان گلیوں کو یہ عاشق رسول اللہ کے ذکر کا گواہ کرتا ہوگا اور آج ہم پنکھوں میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد نہیں کرتے آج سکون والی جگہوں پر اپنے رب کا ذکر نہیں کرتے یہ زبان بہت ساری گفتگو کرتی ہے بگر اللہ کا نام نہیں لیتی ہے ایسا نہ کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں آئیے اب سنیئے پیارے آقا مدینہ وانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عاشق رسول کو دیکھا ہوگا دل مبارک پر کیسا غم تاری ہوا ہوگا اللہ اللہ یہ تو وہ آقا ہے کہ اپنے امتیوں کو معمولی تکلیف میں دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نبی پاک کا یہ وصف بیان فرمایا عزیز علیہ ما عنی تم یعنی ترجمہ وہ نبی جن پر تمہارا مشکت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے میرے آقا تو امت سے پیار فرمانے والے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے اس عاشق رسول کو دیکھا ہوگا قلب اقدس پر کیسا غم تاری ہوا ہوگا مبارک آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے ہوں گے لیکن اب امتحان کا وقت ہے اور امتحان میں سبر ہی کیا جاتا ہے آخر اس غلام کی آزمائش کا وقت کیسے ختم ہوا کہ آقا علیہ السلام نے جب ان کو اس حال میں دیکھا تو تمنا ظاہر کی کہ کاش کسی طرح اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا جائے تمنا مصطفیٰ تھی آقا کے یار غار سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ خواہش سنی تو جلدی سے گئے مو مانگی بھاری قیمت ادا کی اور عاشق رسول کو خرید کر آزاد کر دیا ایک روایت میں ملتا ہے امیہ بن خلف کے پاس صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا بڑا نام تھا آپ بڑے کاروباری ہیں بڑے بڑے سودے کرتے تھے بڑی بڑی ڈیل کرتے تھے آپ نے کہا اس غلام کو تم مجھے بیچ دو کتنے میں بیچ ہوگے ایک اماؤنٹ ایک رقم اس نے بتائی آپ نے کہا ٹھیک ہے کہتنی اور زیادہ لوں گا آپ نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا نہیں اور زیادہ لوں گا یعنی اماؤنٹ بتاتا رہا صدی کے اکبر اوکے کرتے رہے وہ اور بڑھاتا گیا کاروبار میں ایسا نہیں ہوتا کاروبار میں ایک بار قیمت بتائی جاتی ہے سودا ہو گیا تو ہو گیا مگر اس ظالم نے قیمت وہ بڑھاتا رہا صدی کے اکبر اوکے کرتے رہے آخر کار جب ڈیل کنفرم ہوئی امیہ کہتا ہے اے ابو بکر تمہارے تمہارے بزنس کے تو چرچے ہیں تم تو بہترین سودا کرنے میں مشہور ہو آج تمہیں کیا ہو گیا اتنا مہنگا یہ حبشی غلام خرید لیا اللہ اکبر صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کے تاریخی الفاظ سنو کہتے ہیں امیہ تم کیا جانو اس کی قیمت کیا ہے تم اس سے زیادہ مانتے میں اس سے زیادہ تمہیں دیتا خرید کر پیارے آقا کی بارگاہ میں لے کر آئے کہ حضور آپ کا عاشق حاضر ہے آقا کیا فرماتے ہیں سنو کہتے ہیں اے ابو بکر اس کی خریدنے میں جو تم نے رقم خرچ کی ہے تھوڑے پیسے میرے بھی اس میں شامل کر لو صدی کے اکبر کہتے ہیں حضور میرا سب کچھ آپ کا ہے آقا میرا سارا مال ہی تو آپ کا ہے اللہ اکبر سوچئے یہ کیسے عاشق رسول ہیں جن سے آقا کتنی محبت فرماتے صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کتنی محبت فرماتے اور اسلام لانے کی وجہ سے انہوں نے تکلیفیں کیسی اٹھائیں یہ درس ہے ہم سب کے لیے کہ ہم نے تو اسلام لانے کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی مگر کیا اسلام پھیلانے کے لیے کوئی تکلیف نہ اٹھائیں گے کیا اسلام کے نام کو روشن کرنے کے لیے ہم کوئی قربانی نہ دیں گے وہ تبطی ریت پر اللہ کا ذکر کریں اور ہم پورا دن اللہ کو یاد نہ کریں ایسا نہ کریں اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا آگے چلیں اب یہ غلام تو آزاد ہو گئے آپ جاننا چاہیں گے یہ غلام کون تھے یہ کوئی اور نہیں ہم غلاموں کے سردار ہر عاشق رسول کی آنکھوں کے تارے مشہور عاشق رسول موزن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ یہ میرے آقا کے وہ وہ غلام ہیں جنہوں نے بہت بہت تکلیفیں اٹھائیں اور اس کے بعد جب آزاد ہو گئے نا آقا نہیں تو خریدا نا نبی پاک کے یار غار نے خریدا اب اس ساری زندگی نبی پاک کے قدموں میں گزاری اور مرتبہ کیسا ملا کہ آپ موزن رسول کہلائے کیا کیا ستم نہ ڈھائے تھے تجھ پر امیہ نے کیا کیا ستم نہ ڈھائے تھے تجھ پر امیہ نے اقرار حق سے پسلی نہ تیری زبان بلال مکہ اہد اہد کی صداوں سے گونج اٹھا خرشید انقلاب تھا تیرا بیان بلال بو بکر نے خرید کے ایسے بڑھائے دام ہاں دام دیکھو کیسے بڑھے بو بکر نے خرید کے ایسے بڑھائے دام دولت اگر زمین ہے تو آسمان ہے بلال کیا کیا ستم نہ ڈھائے تھے تجھ پر امیہ نے کیا کیا ستم نہ ڈھائے تھے تجھ پر امیہ نے اقرار حق سے پسلی نہ تیری زبان بلال مکہ اہد اہد کی صداوں سے گونج اٹھا خرشید انقلاب تھا تیرا بیان بلال بو بکر نے خرید کے ایسے بڑھائے دام بو بکر نے خرید کے ایسے بڑھائے دام دولت اگر زمین ہے تو آسمان بلال بیان بلال کی شان دیکھو میرے آقا نے انہیں سید المعزنین کا لقب بتا فرمایا تمام معزنین کے سردار اللہ اکبر پیارے آقا کے مالی معاملات کی جو ذمہ داری تھی نا خازن تھے نبی پاک نے انہیں دیوئی تھی اور اب نبی پاک کے ظاہری وصال تک پیارے آقا کی خدمت میں ہی حاضر رہے نبی پاک کے وصال زاہری کے بعد آپ ملک شام تشریف لے گئے آخر تک وہی رہے بیس سن ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے اور آپ کا مزار مبارک ملک شام میں ہے کیا خوبصورت الکجا امیرہ اللہ سنت اپنے کلام میں کر کے جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو غم اپنا یا حبیب برائے بلال دو اللہ حضرت بلال حبشی کے ست کے ہمیں سچا عشق رسول عطا فرمائے کمال کی کمال کی پرسنیلٹی ہیں اور ایسے ایسے ان کے واقعات ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے مگر یہاں تھوڑا سا میں مدنی چینل کے ناظرین سے بات کرنا چاہوں گا حضرت بلال تپتی ریت پر نہ ہلے ایمان سے آج تھوڑے پیسے ایمان سے ہلا دیتے ہیں آج تھوڑا دنیا کا مرتبہ ہمیں اسلام میں دین میں کمپرومائز کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کیا کرے جناب کرنا پڑتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے ہمارے مارکٹ کا تو طریقہ ہی جھوٹ بولنا ہے ہم نہیں بولیں گے دوسرے بول دیں گے ہمارے گھر میں فنکشن تھا بچوں کی خوشی کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے سوچئے ان اسلاف کی روحوں کو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی کہ ہم ایک ذرہ نہیں ہٹتے تھے ایمان سے اتنی تکلیف ہوتی تھی مگر آج تھوڑی تھوڑے سے معاملات پر لوگ جو ہیں وہ دین میں کمپرومائز کرنے لگ جاتے اور بدکسمتی سے کہتے ہوئے بھی زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ غیر ملکوں کے ویزوں کے لیے پاسپورٹ کے لیے لوگ ایمان سے بھی جناب ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی فکر نصیب فرمائے ایمان کی قدر نصیب فرمائے اور ایمان کی حفاظت کا جذبہ بھی نصیب فرمائے اب سبحان اللہ حضرت بلال حبشی کی شان دیکھو کہ ان کی شان قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے سبحان اللہ حضرت بلال حبشی امتحانات سے گزرے پھر آزادی کی نعمت حاصل ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اب یہ جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر رہتے تھے اسی طرح دیگر صحابہ اکرام جو پہلے غلامی کی زندگی بسر کر چکے تھے مثلا نظرت سحیب رومی حضرت خباب رضی اللہ یہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے تھے ایک روز جو غیر مسلم تھے پتہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو ہی غریب لوگ بیٹھتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے اگر آپ انہیں اپنے پاس سے ذرا ہٹا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر رہا کریں گے شرط کیا تھی ہم پیسے والے ہم خاندان والے ہمارا نام آپ کے آس پاس تو غلام غریب بیٹھتے ہیں آپ انہیں اٹھا دیں پھر ہم آپ کے پاس آ جائیں گے ہمیں شرم آتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اس پر حضرت بلال اور آپ جیسے دیگر صحابہ اکرام کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی اللہ کریم نے کیا فرمایا اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا ترجمہ اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا آپ ان صحابہ کو ہرگز اپنے آپ سے دور نہ فرمائیے گا یہ تو وہ نیک اور پارسا لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت بھی کیسی دخواوے والی نہیں ریاکاری والی نہیں دنیاوی لالچ والی عبادت نہیں بلکہ یہ عبادت کرتے ہیں اور یُرِيدُونَ وَجْهَا اپنی اس عبادت سے صرف اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں اللہ اکبر ان صحابہ اکرام کی شان میں اللہ پاک مزید ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ ترجمہ اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے آئے آئے یہ کیسے لوگ ہیں یعنی قرآن فرما رہا ہے اے محبوب یہ پاک لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں جب یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ ان کی عزت افضائی کیجئے ان کے ساتھ سلام میں پہل کیجئے اور انہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ پاک نے فضل کرتے ہوئے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب دیکھو میرے آقا کی شفقت کا انداز کہتے ہیں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا ہم حاضر ہوئے آپ علیہ السلام یہی آیتیں تلاوت فرما رہے تھے اس دن سے نبی پاک ہمیں اتنا قریب بٹھاتے تھے کہ ہمارے گھٹنے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ مل جایا کرتے تھے اللہ اکبر میرے آقا کا عمل بھی کیسا تھا غلاموں پر شفقت بھی کیسی ہے غریبوں سے پیار بھی کیسا ہے یہاں بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ بعض اوقات مالداروں کو خوش کرنے کے لیے لوگ غریبوں کو دھتکارتے ہیں ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے ہمیں نہیں معلوم اللہ کی بارگاہ میں کون کتنا مقبول ہے اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ کیسے بیٹھوگے تمہارا دسترخان الگ ہے تمہاری سٹنگ ایریا الگ ہے میرے ساتھ کوئی غریب نہ بیٹھے میں بیٹھوں تو کہیں وی آئی پی جگہ پر بیٹھوں تکبر اور کس کو کہتے ہیں خدارہ اپنے دل سے تکبر کو دور کیجئے ہمیں نہیں معلوم یہ پرانے کپڑوں میں غریب والے لباس میں جو ہمارے ساتھ آیا ہے اس کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے اللہ نہ کرے اگر وہ ناراض ہو گیا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا ہمیں سب کو عزت دینی ہے مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا بڑا عبادت گزار تھا اور وہ اتنا عبادت گزار تھا اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول تھا کہ وہ جدر جاتا تھا اس کے ساتھ جو ہے بادل سایا کرتا تھا بادل اس کے اوپر ہوتا تھا ایک گناہگار شخص سوچنے لگا کہ میں کتنا گناہگار ہوں ہمیں کتنا نیک ہے میں بھی اس کے پاس چلا جاتا ہوں اس پر تو اللہ کی رحمت ہر وقت برستی رہتی ہے شاید مجھ گناہگار کا بھی کوئی بھلا ہو جائے مجھ پر بھی کوئی رحمت کی بارش ہو جائے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے بڑی آجزی بڑی انکساری اور جس کو کہتا ہے توبہ کی نیت سے وہ بندہ اس نیک بندے کے برابر میں جا کے بیٹھ گیا کہ اب کچھ رحمت مجھ پر بھی برست جائے گی میں زمانے کا گناہگار یہ اتنا نیک اوکار ادھر آجزی ہے ادھر انکساری ہے اور اس نیک اوکار کے دل میں دیکھو اب تکبر نے قبضہ کیا اتنی نیکی ہوں تھی پھر بھی شیطان نے کیسا وار کیا وہ کہتا ہے یہ زمانے کا گناہگار میرے ساتھ بیٹھا میرے ساتھ یہ کہاں اور میں کہاں اس شخص پر جب تکبر آ گیا پراؤڈ وہ کہتا ہے ادھر سے کھڑے ہو جاؤ تم میرے برابر میں کیسے بیٹھ گئے اب سنیے پیارے اسلامی بھائیوں کیا ہوا وہ گناہگار بندہ جب اٹھ کر آگے گیا شرمندہ تو پہلے ہی تھا اب اس نے بھی ڈانٹ کر کھڑا کر دیا زلیل کیا کھڑا ہو کر گیا وہ جیسے گیا وہ بادل بھی اس کے ساتھ جانے لگ گیا اور اس زمانے کے نبی پر یہ وحی کی گئی کہ جا کر دونوں کو کہ اب دونوں اپنے آمال دوبارہ سے شروع کریں گناہگار کے گناہ آجزی کی وجہ سے ماف کر دیئے گئے اور اس نیکوکار کی نیکیاں تکبر کی وجہ سے برباد ہو گئے ہمیں سوچنا ہے پھر آقا اپنے غلاموں کو ساتھ بٹھاتے تھے اپنے گھر سے کھانا بجواتے تھے دیکھے نا حضرت خباب کہتے ہیں اتنا قریب بٹھاتے کہ ہمارے گھٹنے آقا علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں سے ڈچ ہوتے تھے آیت مبارکہ نازل ہو گئی تھی حالانکہ مالدار اور بڑے بڑے سردار کہہ رہے تھے ان غریبوں کو ہٹا دو ہم بھی آ جائیں گے مگر نبی پاک کریم کیسے ہیں کیسے غلاموں کو دور فرما دیں بہت سبق ہے ہمارے لئے اس میں اور آگے چلتے ہیں پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اب آقا علیہ السلام جب میراج کی رات میراج کی احادیث ہے نا نبی پاک میراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مہراج میں کہ میراج کی رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے آگے ایک آواز سنی بتایا گیا یہ بلال ہیں سبحان اللہ شان تو دیکھو حضرت بلال کی کہ ابھی آپ نے ایمان قبول کیا تکلیفیں اٹھائیں ظلموں سے تم کے پہاڑ توڑے گئے ثابت قدم رہے دین اسلام سے مو نہیں موڑا دیکھئے کیسے کیسے انام مل رہے ہیں کہ آقا جنت میں حضرت بلال کی قدموں کی آواز سن رہے ہیں ایک جگہ پیارے آقا علیہ السلام سنو حضرت بلال کی قسمت پر ہماری جانے قرمان عاشق رسول تمنا کرتا ہے وہ نبی پاک کے قدموں میں پہنچ جائے مگر آقا نے کیسا خاص کرم فرمایا کہ ایک روز حضرت بلال حبشی کے گھر تشریف لے آئے اچھا کیسی عزت افضائی ہے اپنے غلام کی بارگاہ میں اپنے غلام کے پاس نبی پاک جا رہے ہیں اب جب حضرت بلال کے گھر گئے تو حضرت بلال گھر پہ نہیں تھے اب کی زوجہ محترمہ تھی تو زوجہ نے ارس کی کہ حضور بلال جب گھر میں ہوتے نا ان کی زبان پر بس ایک ہی رٹ ہوتی ہے قال رسول اللہ قال رسول اللہ آج رسول اللہ نے یہ فرمایا آج میرے آقا نے یہ فرمایا صل اللہ علیہ وسلم ذرا عشق تو دیکھو سارا دن نبی پاک کی خدمت میں رہتے تھے گھر آتے تھے تو زبان ذکر رسول سے تر ہوتی تھی آقا کا دیدار کرتے تھے یا آقا کا ذکر کرتے تھے نبی پاک کی ہی باتیں کرتے تھے اللہ اکبر خیر نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ آپ کی زوجہ کہہ دی کہ حضور بس یہ آ کر آپ ہی کی باتیں بتاتے ہیں آئے آئے حضرت بلال کی قسمت پر ہماری جانے قربان آقا نے کیا فرمایا مَا حَدَّثَكِ عَنِّي بِلَالٌ فَقَتْ صَدَقَا بلال میری طرف سے جو بھی حدیث بیان کرتا ہے وہ سچ ہے بلالٌ لا يَقْذِبُ آقا فرماتے ہیں بلال جو ہے بلالٌ لا يَقْذِبُ بلال جھوٹ نہیں بولتا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت بلال کی سچائی کی تصدیق جو ہے وہ نبی پاک ارشاد فرما رہے ہیں اور یہاں ہمیں یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ عاشق رسول جھوٹ نہیں بولتا نبی پاک کا غلام جھوٹ نہیں بولتا اب ہم غور کریں ہم کتنا سچ بولتے ہیں اور بات بات پر کتنا جھوٹ بولتے ہیں اے جھوٹ بولنے والوں سنو یہ نبی پاک کو سخت ناپسند ہے آقا تو سچے آقا ہے نا سچی بات سکھانے والے آقا ہیں اللہ کرے کہ ہم بھی سچے ہو جائیں بعض جو ہے وہ نادان کیا کہتے ہیں کہ میاں سچ کا زمانہ نہیں ہے جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا نہیں نہیں جناب سچ سے ہی کام بنتا ہے سچی بات یہ ہے کہ سچ کو آنچ بھی نہیں ہے یہی بات حضرت بلال کے ایک اور واقعے سے سنتے ہیں کہ سچ کیسا کام آتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ انہوں کے ایک بھائی تھے بعض کتابوں میں ان کا نام خالد لکھا ہے ان کا نکاح کرنا تھا حضرت بلال انہیں لے کر ایک قبیلے میں لے گئے اب دیکھئے کہ ہمارے یہاں بھی رشتے ہوتے ہیں کیا حال ہوتا ہے بندہ ہوتا جناب غرہ غریب ہے اب سسرال والوں کو بڑے بڑے محل کی باتیں بتائے گا بڑی گاڑی ہے بڑی نوکری ہے ایسا سٹائل بناتے ہیں کہ ایسا سامنے والوں کو لگے بڑے خوشحال ہیں حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے اور یہ دھوکہ دے کر بعض اوقات رشتہ کرتے ہیں حضرت بلال اپنے بھائی کے پساد گئے آپ نے کیا کیا جب آپ وہاں گئے تو لڑکی والوں کے یہاں گئے اور کہا کہ تم جانتے ہو یہ میرا بھائی ہے ہم پہلے غلام تھے سنو بات کیا کہتے ہیں ہم پہلے غلام تھے اور نبی پاک علیہ السلام ہم گمراہی میں تھے اور پیارے آقا علیہ السلام اسلام کی برکت سے ہمیں ہدایت نصیب ہوئی اللہ پاک نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہم غریب تھے اللہ پاک نے ہمیں غنی کر دیا ہے اگر تم اپنی لڑکی کا رشتہ دینا پسند کرو تو الحمدللہ پسند نہ کرو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے بلکل کلیر کرسکل ساری باتیں بتا دی حضرت بلال کی پیشکش شن کر وہ لوگ بھی کیسے اچھے تھے پتا چلا موزن رسول میرے گھر تک آئے ہیں اپنی بچی کا رشتہ ان کے بھائی کو دے دیا اب حضرت بلال کے بھائی کیا کہتے ہیں کہہ بھائی آپ ہماری نیکی کا ذکر کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نبی پاک کی بارگاہ میں کتنی جانساریاں ہم نے کی ہیں ہم پیارے آقا کے غلامی اختیار کیے ہیں آپ موزن رسول ہیں اس طرح کی باتیں بتاتے کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے آپ کا دربار رسالت میں آپ نے پرانی باتیں شروع کر دی ہماری غلامی کی باتیں بتا رہے ہیں ہماری پرانی باتیں بتا رہے ہیں اللہ اکبر حضرت بلال نے پتا کیا جواب دیا کہتے ہیں میں نے سچ بولا اور اسی سچ کی بدولت تمہارا رشتہ تیہ ہوا ہے یہ درس ملا ہمیں کہ سچ سے کامیابی ملتی ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ سے کامیابی ملے گی اور اس طرح کے رشتوں کے معاملات میں بھی خدارہ جھوٹ نہ بولا کریں کوئی بات چھپایا نہ کریں آج لڑکی والے لڑکی کا کوئی معاملہ ہو لڑکے والوں کو نہیں بتاتے لڑکے والے لڑکے کا معاملہ لڑکی والوں کو نہیں بتاتے ارے یہ کوئی ایک گھنٹے کے لیے شادی ہو رہی ہے کیا ساری زندگی ساتھ رہنا ہے آگے جا کے جب معاملات پتا چلیں گے اور خدا نہ خواستہ اس کی وجہ سے جھگڑا ہو لڑائی ہو دوریاں ہو ساری زندگی کا غم ہو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہر بات پہلے سے بتا دی جائے اسی طرح کاروبار کے اندر بھی ہونا چاہیے اپنے مال میں اگر کوئی نقص ہے پہلے بتا دیں پارٹنرشپ کرنی ہے اپنے جو معاملات ہیں کرسکل کلیر رکھیں یاد رکھیں جتنا کلیر ہو کے آپ چلیں گے دیر تک چلیں گے سکون سے چلیں گے اور جتنا چھپا کر دھوکہ دے کر کوئی بھی کام شروع کریں گے تھوڑے دنوں کے بعد اس سے بڑی تکلیف اٹھائیں گے اللہ کرے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی واقعات سے ہمیں یہ درس ملے کہ زندگی میں ہمیشہ سچ بولیں کسی کو دھوکہ نہ دیں اب ذرا سنیے گا حضرت بلال حبشی کی شان اللہ اکبر اس سے بڑی کیا شان ہے آقا کی غلامی ملی مگر سنو جنت میں کیا ملے گا پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بروز قیامت حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہوں گے آقا فرماتے ہیں میں براک پر سوار ہو کر آوں گا اور حضرت بلال کی طرف میرے آقا نے نگاہ اٹھائی اور بھی صحابہ بیٹھیں فرمایا بلال کی یہ شان ہوگی کہ یہ جنتی اونٹنی پر سوار ہوں گے اور ازان پڑھتے ہوئے میدان محشر میں آئیں گے حضرت بلال کی شان دیکھو کہ محشر کے میدان میں بھی انہیں اللہ کا نام لے کر آزان دینے کی سعادت ملے گی ہم اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمیں بھی اس محفل میں شرکت عطا کرنا ہم حضرت بلال کی وہ آزان تو نہیں سن سکے مگر آقا کے لباؤ الحمد تلے نبی پاک کی رضا کے ساتھ ہمیں بھی جگہ دینا ہم بھی بلال حبشی کی وہ آزان سنیں جب وہ داخل ہوں محشر میں اونٹنی پر سوار ہو کر اور آزان دیں اللہ اکبر آقا کہتے ہیں اس وقت انبیاء اکرام کی نگاہیں بھی بلال پر لگی ہوئی ہوں گی جب بلال آزان مکمل کر لیں گے تو انہیں جنتی لباس پہنایا جائے گا انبیاء اکرام علیہ السلام اور شہدہ کے بعد بلال پہلے وہ شخص ہوں گے جنہیں جنتی لباس پہنایا جائے گا کیا بات ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعانو کی اے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں حضرت بلال کی بات ہو اور ان کی اس بازوک اور رکت لنگیز آزان کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے ماجرہ یہ تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جب دنیا بھی طور پر پردہ فرمایا تو صحابہ اکرام پر تو گویا قیامت ٹوٹ گئی صحابہ اکرام تو جس کو کہیں کہ حقہ بکہ رہ گئے سکتی کی عالم میں آگئے لگتا سب کچھ نٹ گیا حضرت بلال تو یوں بھی موزن رسول ہیں موزن اور امام کا تعلق بلکل الک سا تعلق ہوتا ہے جدہ قسم کا تعلق ہوتا ہے حضرت بلال آقا کی خدمت میں رہا کرتے تھے اب جب پیارے آقا علیہ السلام نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا حضرت بلال کے لیے جینا محال ہو گیا وہ گلیاں جہاں پیارے آقا چلا کرتے تھے ان گلیوں سے گزرتے ہوئے جب پیارے آقا مسکراتے تھے تو نور کی کرنے دیواروں کو روشن کر دیتی تھی اب ان دیواروں کو دیکھ دیکھ کر حضرت بلال کو پیارے آقا علیہ السلام کی یاد ستاتی تھی اب مدینہ پاک کی ان گلیوں میں زندگی گزارنا دشوار تھا ذرا دیکھو تو صحیح عشق کا لیول کیسا ہے ہمارا مدینہ سے دور جینا مشکل ہوتا ہے ہم تڑپتے ہیں مدینہ چلے جائیں مگر ان کا لیول یہ تھا کہ انہیں مدینہ میں قدم قدم پر پیارے آقا کی یاد ستاتی تھی وہ جی نہیں پا رہے تھے وہ مدینہ چھوڑ کر ملک کے شام چلے گئے اب ذرا سوچئے پیارے اسلامی بھائیوں ایک رات جب حضرت بلال آرام فرما رہے تھے تو اب نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لائے کسمت جاگ اٹھی آقا مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اے اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے تم نے ہماری زیارت کے لیے آنا ہی چھوڑ دیا ہے اللہ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ کھلی سواری تیار کی سفر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے اللہ اکبر ایک عاشق رسول مدینہ کے سفر پر ہے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلایا ہے ذرا سوچو حضرت بلال کی کیفیت کیا ہوگی یہ تو ہم معلوم نہیں کیا جا سکتا البتہ دل ہی دل میں حضرت بلال کی اس وقت کی کیفیت کا تصور باندھنے کی کوشش کیجئے حضرت بلال کیا سوچتے ہوں گے ہاں ہاں جلدی میں مدینہ پاک کی گلیوں میں پہنچ جاؤں گا جلدی مزد نبوی شریف نظر آئے گی مدینہ پاک کے خوبصورت در و دیوار ہوں گے غریبوں کو پالنے والے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلایا ہے جلوہ بھی تو دکھائیں گے دیدار کے جاب بھی تو پلائیں گے ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینہ جاؤں سلطان دو جہاں کو سبحال دل دکھاؤں کاتوں ہزار چکر تہبہ کی ہر گلی کے یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے پھولوں پہ جان ساروں کاتوں پہ دل کو واروں ذروں کو دوں سلامی درکی کروں غلامی دیوارِ ذر کو چوموں قدموں پہ سر کو رکھ دوں محبوب سے نپٹ کر روتا رہوں برابر اللہ اللہ سفر کرتے کرتے حضرت بلال رضی اللہ اترانوں کو مدینہ منورہ کے در و دیوار نظر آئے ہوں گے آپ بھی آنکھیں بند کر لیں تصوری تصور میں یہ ذہن بنائیں حضرت بلال کے پیچھے پیچھے ہم بھی آقا کے مدینہ جا رہے ہیں تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے کیا معلوم آج ذکر مدینہ کی برکت سے حضرت بلال کے ذکر خیر کی برکت سے ہم غلاموں کا بھی بلاوہ آ جائے یہ وہ لمحہ ہے جب پیارے آقا علیہ السلام مدینہ قریب آتا اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے اس وقت حضرت بلال کی کیا کیفیت ہوگی مدینہ منورہ پر برستا ہوا نور وہاں کے روشن روشن درو دیوار دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو بیتاب ہو گئے ہوں گے دل میں محبوب علیہ السلام کے دیدار کی طلب مزید بڑھ گئی ہوگی دل مچل گیا ہوگا دھڑکن تیز ہو گئی ہوگی اللہ اکبر حضرت بلال مدینہ پاک پہنچے مگر آہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں ہے ازواج پاک کے حجروں میں بھی نہیں ہے آہ غلام کو ملک شام سے بلایا اور خود پردے میں تشریف فرما ہے حضرت بلال نبی پاک علیہ السلام کے مزار پرانوار کے پاس حاضر ہوئے چہرہ مزار مبارک کی مبارک خاک پر ملنے لگے اور روتے جاتے تھے گویا یہ عرض کر رہے تھے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نکاب میں ہے اہل مدینہ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کی آمد کی خبر ہو چکی تھی کئی صحابہ اکرام علیہ وردوان موزر رسول سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے سلام دعا کے بعد سب نے کہا اے بلال مدینہ آئے ہو بڑے دنوں بعد آئے ہو ہمیں وہ آزان سنا دو جو آقا کے زمانے میں سنایا کرتے تھے حضرت بلال سب سے معذرت کرتے جاتے معاملہ یہ ہے جب میں آزان کہتا تھا سامنے چہرائے بد دعا کی زیارت کرتا تھا آج آزان پڑھوں گا دیدار سے محروم رہوں گا تو میرا دل برداشت نہیں کر پائے گا برہ کرم میری معذرت قبول کرو میں یہ آزان نہیں دے پاؤں گا اتنے میں خبر پہنچ چکی تھی کہ موزن رسول آگئے ہیں بیارے آقا علیہ وردوان سلام کے ننے نوا سے امام حسن اور امام حسین تشریف لے آئے حضرت بلال نے ان کو سینے سے لگایا پیار کیا اور اب شہزادوں نے کہا بلال ہمارے نانا جان رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آزان سنایا کرتے تھے آج وہی آزان اے بلال ہمیں بھی سنا دو اب شہزادوں کی بات کیسے ٹالی جا سکتی تھی حضرت بلال نے شہزادوں کے حکم پر سر جھکا دیا آزان دینے کی جگہ تشریف لائے کانوں پر ہاتھ رکھے اور پرسوز آزان پرسوز آواز میں آپ نے آزان دینا شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے ہی مدینہ منورہ بھی آواز گونجی سرزبین مدینہ پر ایک لرزہ تاری ہوا کوہرام مج گیا لوگوں کی چیخیں ملند ہوئیں سرکارِ عالی وکار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے دل بیتاب ہو گئے ننے بچے اپنی ماں سے لپڑ کر پوچھتے تھے امی جان حضرت بلال تو آ گئے ہمارے آقا علیہ السلام کب تشریف لائیں گے حضرت بلال ازان پڑھتے جا رہے ہیں مدینہ منورہ میں گویا قیامت کا منظر ہے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ آنکھوں سے آسو بہ رہے ہیں لوگ مسجد نبوی کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہ وہ منظر شاید پھر دیکھنے کو مل جائے بلال حفشی اب پیارے آقا کی بارگاہ کی طرف اشارہ کر کے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کیا معلوم آقا بھی اپنا جلوہ دکھا دیں ہر آنکھ بے قرار ہے ہر دل بے قرار ہے جب بوزن رسول نے پڑھا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ بگاہ اٹھی ممبر نور پر پڑھی آہ ممبر خالی تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو یاد مصطفیٰ سے تڑپ گئے دل بے کابو ہو گیا اور شدتِ غم سے غش خوا کر زمین پر تشریف لے آئے اے آشکانِ رسول اشکِ رسول کی کیفیات ہیں اللہ پاک ہمیں بھی سوزِ بلال رضی اللہ تعالیٰ نو سے حصہ نصیب فرمائے آپ بھی اپنے دل میں اشکِ رسول کو بڑھائیے اس کی شما کو مزید روشن کیجئے خدا کی قسم وہ آنکھ بیکار ہے جو دیدارِ رسول کو نہ تڑپتی ہو وہ دل بے قرار ہے جو آقا کی یاد میں نام چلتا ہوں جس کی کیفیات یہ نہ ہوں اے مولا جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے میں بھی تو غلام ہونا ٹھیک ہے برا ہوں ٹھیک ہے گناہگار ہوں ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے بہت بعد میں دنیا میں آیا ہوں مگر میں بھی تو اپنے آنکھا کا غنا ہوں میں نے بھی تو اُن کا کلبہ پڑھا ہے بولا میں بھی اُن کا دیدار کرنا چاہتا ہوں میں بھی اُن کی مرکتیں لونٹا چاہتا ہوں اللہ حضرتِ بلال کا واسطہ پیش کرتے تیرے گھر میں بیٹھے اے کاش اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آنکھا نظر آئے میں بھی اپنے آنکھا کا دیدار کروں جن کا کلبہ پڑھا ہے جن پر درود بھیجتا ہوں خدا رہا اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیو عشق رسول کے بغیر زندگی ادھوری ہے یہ زندگی کا اصل لطفی میرے آنکھا کی یاد میں ہے سیدی آلہ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں یہ درد بڑا پیارا ہے یہ درد کبھی ختم نہ ہو اللہ کرے یہ درد بڑھتا رہے یہ بے قراری بڑھتی رہے یہ عشقباری بڑھتی رہے کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں شاعر میرے دل کو دردِ الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے اللہ میری بے قراریاں بڑھتی رہیں کیونکہ یہ بے قراریاں بڑھتی رہیں یہ عشقباریاں بڑھتی رہیں یہ یادِ رسول میں زندگی گزرتی رہیں تو ضرور نبی پاک کرم فرمائیں گے ہم پر بھی نگاہِ رحمت فرمائیں گے اور ہمیں بھی اپنا جلوہ دکھائیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ قیامت کے دن جب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آقا اپنے دامن میں چھپائیں گے عشقِ رسول والی زندگی گزاریں یادِ رسول والی زندگی گزاریں یہ دنیا کی رنگینیوں والی یہ دنیا کے عیاشیوں والی زندگی سے خدارہ اپنے جان چھڑائیے اللہ کی قسم یہ دعوت اسلامی کا ماحول بڑا کمال کا ماحول ہے جو ہمیں پکڑ کر دنیا کی رنگینیوں سے نکال کر دنیا کی بے حیائیوں سے نکال کر ہمیں عشقِ رسول میں زندگی گزارنے کا سلیکہ بتاتا ہے کچھ لوگ دنیا کے غموں میں روتے ہیں خوش نصیب وہ ہیں جو یادِ مدینہ میں روتے ہیں عشقِ رسول میں روتے ہیں خوفِ خدا میں روتے ہیں اللہ ہمارے ہماری آنکھوں کو عشقِ رسول میں خوفِ خدا میں رونے والی بنا دے اور ہمیں دنیا کے غموں سے اللہ کریم محفوظ فرمائے تو آئیے تلاوتِ قرآن کا جذبہ بیدار کیجئے نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیے نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیجئے یہ بات بھی یاد رکھیے عشقِ رسول کا زبانی دعویٰ کرنے والے تو کروڑوں لوگ ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پریکٹیکلی بھی ہم عاشقِ رسول ہیں حضرتِ بلال نے صرف نعرہ نہیں لگایا میں عاشقِ رسول ہوں انہوں نے تپتی ریت پر بھی اللہ کا نام بلند کیا انہوں نے ازانے دیں انہوں نے نماز پڑھی انہوں نے تلاوتِ قرآن کی انہوں نے نبی پاک کی خدمت کی ہم دیکھیں کہ ہم عشقِ رسول کا دعویٰ کرتے ہیں کیا نمازِ پوری ہیں کیا تلاوتِ قرآن کا جذبہ ہے کیا زبان ذکر و درود سے تر ہے کیا حرام روزی سے بچے ہوئے ہیں کیا ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں یا ماز اللہ ان کا دل دکھا رہے ہیں آئیے سچے اور پکے عاشقِ رسول بننے کی طرف آ جائیے اور سچا پکا عاشقِ رسول وہ ہوتا ہے جس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں عاشقِ رسول ہوں اس کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس کا غلام ہے یہ کس کا عاشق ہے اس کو بتانا نہیں پڑتا شاعر کہتے ہیں فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذاتِ عالی میں اے پیارِ آقا علیہ السلام فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذاتِ عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے ہمیں دیکھ کر پتا چل جائے کہ یہ نبی پاک کا سچا غلام جا رہا ہے اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والی زندگی عطا فرمائے اور آج کے اس پرفتن دور میں دعوتِ اسلامی ایک ایسی روشنی کی کرن ہے کہ اس کے قریب آ جائیں تو آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں اللہ کرے کہ یہ تڑپ بڑھتی رہے اور آپ بھی آ جائیے جس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں مدینہ کا ذکر سنتا ہوں پیارے آقا کی باتیں سنتا ہوں تو میری آنکھیں نہیں بہتی دل میں وہ تڑپ پیدا نہیں ہوتی تو اب اس دل کے علاج کی ضرورت ہے اور اس مدری ماحول میں علاج ہو جاتا ہے یہاں دنیا کی محبت ہٹ جاتی ہے اور اللہ کی رحمت سے مدینہ اور مدینہ والے آقا کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے اللہ مجھے اور آپ کو سچا عاشق رسول بنائے اور اس مدری ماحول پر استقامت تصیب فرمائے